اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو آئیڈیلنگ کے استعمال پر ہے اور جو طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ اس کو فولو کرتے ہیں اور بٹس کو یہ سیرپ دیتے ہیں تو آپ کے بٹس کافی جلدی بریڈ پر آ جائیں گے اور اگر آپ کے بٹس بریڈنگ کرتے ہیں تو ان کی بریڈنگ کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ انفرٹیلیٹی مکمل ختم ہو جائے گی آپ کے بٹس زیادہ انڈے دیں گے اور انشاءاللہ زیادہ بچے نکلیں گے تو ویڈیو کو آگر تک لازمی دیکھئے گا تو بھی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میں ویڈیو کے آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ میڈیسن آپ اپنے بٹس کو یوز کروائیں گے کیا کونٹیٹی ہوگی اور کتنے دن بٹس کو یوز کروانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے بٹس کی ایج مکمل ہونی چاہیے اور آپ کے بٹس میل اور فیمل لازمی کنفرم ہو اور اگر اپنے بٹس کو آپ نے اچھا کیج دیا ہوگا اس کے اندر اسٹیک صحیح لگی ہوگی اور مٹکی وغیرے ہلتی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے بٹس بھی بیڈنگ کرنا ہے سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ جب بٹس کے اندر ویٹامین کی کمی ہو ان کے اندر اچھی طرح طاقت نہ ہو تو پھر بٹس کس طرح سے انڈے دیں گے تو جب بٹس جنگل میں ہوتے ہیں تو کافی ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم کیج میں پروائیڈ نہیں کر سکتے تو آج کی جو میڈیسن ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کو فولو کرنا ہے اور اپنے بٹس کو یوز کروانی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے اور اپنے بٹس کو استعمال کروائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک لیٹر پانی اس کے بعد آپ نے وائیڈلین سیرپ لینا ہے یہ زیادہ مہنگا سیرپ نہیں ہے ہمارے بٹس کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں اس کے اندر جو فائدے ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا لیکن آپ نے ابھی کرنا کیا ہے کہ آپ نے وائیڈلین سیرپ کا ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے تو یہ بریڈنگ فورمولا ہمارے بٹس کے لیے تیار ہو جائے گا اب یہ آپ نے اپنے بٹس کے لیے یوز کروانا ہے تو ہفتے میں کتنی بار ہمیں اپنے بٹس کو دینا چاہیے اور بٹس کو انڈوں پر جلدی لانے کے لیے کیسے استعمال کروائیں اور جب ہمارے بٹس انڈے دے دیں تو پھر کیا کونڈیٹی استعمال کروانی چاہیے اور بچے والے بٹس کو دے سکتے ہیں یا نہیں تو یہ سب میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں ان میں کونسا ویٹامین ہے اور ان ویٹامین کا کیا رول ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں تو نمبر اون پر اس کے اندر ویٹامین اے ہے جو ہمارے بٹس کی آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بٹس کے خون کے لیے بھی دوسرے نمبر پر اس کے اندر ویٹامین ڈی ہے ویٹامین ڈی جب تک ہمارے بٹس کے جسم میں نہ ہو ہمارے بٹس بیڈنگ نہیں کر سکتے اور ہم جتنا مرضی ان کو کیلشن پروائیٹ کریں ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر وٹیمن ڈ ہے جو کہ ہمارے بٹس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے بعد اس کے اندر وٹیمن بی ون بی ٹو بی سیکس اور بی ٹو ایل فغیرہ ہے جو کہ ہمارے بٹس کو جلدی انڈوں پر لاتے ہیں ان کے انڈوں کے اندر جو بھی نیوٹریشن اس کو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں اور ہمارے بٹس کے پر کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہ سب چیز ہے صرف پانچ ایمل یعنی کہ ایک چمچ جو میڈیسن ہے اس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ میڈیسن اپنے بٹس کو لازمی استعمال کروائیں اس کا ایک فائدہ آپ کے بٹس کو یہ ہوگا کہ جب بٹس بریڈنگ کریں گے تو ان کی صحت متاثر نہیں ہوگی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو فیمل بریڈنگ کرتی ہیں وہ کافی کمزور ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس سیرپ کے استعمال سے آپ کی بٹس کافی اچھے طریقے سے بریڈنگ کریں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ کس کونٹیٹی میں اپنے بٹس کو دینا ہے ہفتے میں کتنی بار استعمال کروانا ہے اور بٹس کو جلدی انڈر پر لانے کے لیے کون سا فارمولا ہمیں یوز کرنا چاہیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بٹس ہیلدی ہیں یا آپ ان کو اچھی ڈیٹ دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک ہی بار استعمال کروائیں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مارکٹ سے پیل لائے ہیں جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ان کو ہفتے میں دو بار استعمال کروا سکتے ہیں اس سے زیادہ استعمال نہیں کروانا ورنہ آپ کے بٹس کو نقصان ہو سکتا ہے اور جس دن آپ نے بٹس کو یہ والی میڈیسن دینی ہو کوشش کریں کہ اپنے بٹس کو اس دن کوئی بھی سو فوڈ نہ دیں تب ہی آپ کے بٹس کے جسم پر اثر کرے گا اور ایک بات لازمی یاد رکھیں بیمار بٹس کو آپ نے یہ استعمال نہیں کروانا ورنہ ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا ہفتے میں ایک یا دو بار دینے سے آپ کے بٹس کی ہر قسم کی وٹامین کی کمی پوری ہوگی آپ کے بٹس کے جسم میں طاقت آئے گی اور وہ کافی جلدی انڈے دینا شروع ہو جائیں گے اور ہر انڈے سے بچے بھی نکلیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ